خود کو بلو نیوی کا درجہ دینے والی بھارتی بحریہ میں غفلت اور ناہلی کے باعث حادثات کا چلن عام اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خود کو بلو نیوی کا درجہ دینے والی بھارتی بحریہ میں غفلت کا اور ناہلی کا چلن عام ہے حادثات آئی روز اس کا معمول بن گئے آپ کو بتائیں کہ دسمبر دوہزار پانچ چھے اپریل دوہزار چھے آٹھ نو دوہزار گیارہ میں آپ کو بتائیں کہ تواتر کے ساتھ حادثات ہوئے کہ بھارتی بحریہ کے جو جہاز ہیں وہ ٹکراتے رہے ان کے آپ دوزیں ٹکراتی رہیں اور دوسرے جہازوں کو غرق کرتی رہیں خود تو آپ کو بتائیں کہ پانی میں غرق ہوئی ہوئی لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبیں اگر یہ الفاظ کہہ جائیں تو قطعی طور پر غلط نہیں ہوں گے آپ کو دسمبر دوہزار پانچ کی بات بتاتے ہیں بھارتی بحریہ کے فریگریٹ آئی این ایس ترشول ممبئی کی بندرگاہ کے قریب ایک کمرشل جہاز سے ٹکرا گیا تھا اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباز سے نمائندہ کیپیٹر ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شاکر عباسی خود کو بلو نیوی کا درجہ دیتی ہے بھارتی بحریہ لیکن آئے روز حادثات اور ناہلی اور غفلت سامنے آتی رہتی ہے حادثات ہوتے رہتی کبھی کسی بحری جہاز کو کبھی کسی تجارتی جہاز کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو خود تو ڈوبتے ہیں لیکن ان کو بھی لے ڈوبتے ہیں تفصیل تو بتائیے ان کی لیکن خود کو بلو نیوی کا درجہ دینے والی بھارتی بحریہ میں غفلت اور ناہلی کے باعث حادثات کا چلنج جو ہے وہ عام ہو چکا ہے دسمبر دوزار پانچ میں بھارتی بحریہ کا فریگیٹ آئی این ایس ترشول مبئی کے بندرگاہ کے قریب ایک کمیشنل جہاز سے ٹکرا گیا تھا چھے اپریل دوزار چھے کو بھارتی بحریہ کا فریگیٹ آئی این ایس پرہار کنٹینر شپ سے ٹکرا کر گوہ قریب گروپ گیا تھا ستمبر دوزار چھے میں بھارتی بحریہ کا فریگیٹ آئی این ایس دونہ گری ایک تجارتی جہاز سے مبئی کے قریب ٹکرا گیا تھا جنوری دو در آج میں بارتی بیریہ کیابدوز آئین ایس سندو گوش سطح پر آتے ہوئے غیر ملک کی تجارتی جہاں سے ٹکرا گئی تھی ایک از دو در نو میں بارتی بیریہ کا کوروویٹ آئین ایس کوتھر آئین ایس رنوی نامی دسٹرائٹ سے خلیج منگال میں ٹکرایا تھا جنوری دو در گیرہ میں آئین ایس ونڈیا گیری فریگیٹ کپرس کے تجارتی جہاں سے ٹکرا کر ملک کی قریب سمدر میں اورٹ گیا تھا جنوری دو در گیرہ میں بارتی بیریہ کی جہاز آئین ایس دیپک میں آگ لگی تھی دو در بارہ میں بارتی بیریہ کیابدوز آئین ایس شنکش میں بھی آگ لگی جولائی دو در تیرہ میں بارتی بیریہ کا جہاز آئی ایس تراسہ آتش ددگی کا شکار ہوا اگر دو در تیرہ میں بارتی بیریہ کیابدوز سندو رکشش کے ٹول پیدو کمپارٹمنٹ میں دماغہ ہوا دماغی وقت آئی این ایس سدو پرکشش بمبئی نیول ڈاکیاز میں موجود تھی سمبر دو در تیرہ میں بارتی بریہ کا تیارہ بردار جہاز آئی این ایس ورداد بھی وارت بھی آتش زدگی کا شکار ہوا سمبر دو در تیرہ میں آئی این ایس تلوار مامی فریگیٹ مہارشتر کے قریب ایک فشن کراڈر سے ٹکرا آیا سمبر دو در تیرہ میں بی آئی این ایس ترکاش فریگیٹ بمبئی نیول بیس میں ڈاکنگ کے وقت چنائی جائیتی سے تیرہ میں بارتی بریہ کا دسٹرائر آئی این ایس اور پٹوہ ناملون شہ سے ٹکراتے ہوئے بمبئی نیول بیس کے قریب سائل پر چڑھ دوڑا تھا جنرل دو دو در چودہ میں بارتی بریہ کے عبدوز سندو گوشت میں بھی حادثے کا شکار ہوئی جنرل دو در چودہ میں آئی این ایس ویل نامی ویپل نامی کووریٹ میں سراغ سے سمندری پانی اندر داخل ہوا جنرل دو در چودہ میں آئی این ایس ویل نامی جہاز کے پرو پیلر کو بندرگاہ میں داخل ہوت ہوئے نقصان پہنچا جنرل دو در چودہ میں سندو رتنا نامی عبدوز پر آگ لنگنے سے دو اکسر حلاق ہوئے مارک دو در چودہ میں آئی این ایس کولکتہ نامی ڈیزاسٹر پر زیریلی گیس خارج پانے سے کمارڈر کونٹل وادوہ مارا گیا بہت شکریہ آپ کا شاکر عباسی آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا ناظرین اگر بھارتی بحریہ کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اس نے جنگوں میں تو اتنے جہاز نہیں تباہ کی ہیں جتنے ٹکرانے سے اپنی ناہر